دوستو کولاپور کی مسجد پر اور مسلمانوں کی بستی پر ہوئے حملے کو لے کر کے تمام سیکولر پارٹیوں نے اپنے موہ میں دہی جمالی ہے وہ اس پر کچھ بولنا نہیں چاہتے کیونکہ مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے مسلمانوں کے گھروں پر حملے مسلمانوں کی تکانوں پر حملے اور مسلمانوں پر حملے ان کے لیے دیش کا مدہ نہیں ہے ان کے لیے مدہ صرف یہی ہے کہ مسلمان الیکشن کے دوران بھر بھر کر کے انہیں ووٹ دے اور پھر وہ ان کا استعمال کرے اور ان کے مدہوں پر خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جائے میں بات صرف کولاپور کے مسلمانوں کی کروں گا کیونکہ کولاپور کے مسلمانوں نے انڈیا گڑبندن کے پرتیاشی کانگریس کے امیدوار چھترپتی شاہ جی مہاراج کو دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھاری بھر کم ووٹوں سے جیت کر کے پارلیمنٹ پہنچایا پر وہ کانگریس کے امیدوار کہیں بھی اس مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی نہیں دئے کھڑا ہونا تو تور کی بات اس پر آواز اٹھانا بھی انہوں نے لازمی نہیں سمجھا ہے جس کے بعد کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور ان سوالوں کو کوئی اور نہیں بلکہ اب عام جنتہ ہی کھڑا کر رہی ہے جہاں پورے دیش میں آج ٹرین چل رہا ہے کہ آل آئیز آن موسکیو اٹیک اس پر تمام سیکلر پارٹیاں وہ سیکلر لوگ پوری طریقے سے خاموش ہیں جنہیں بلندی سے ان آواز کو اٹھانا تھا اور جنہیں مسلمانوں نے پوری طریقے سے ناکار دیا جن کی پارٹی کو پوری طریقے سے ناکار دیا وہ کھل کر کے اس مدے پر مسلمانوں کی آواز کو پرزور طریقے سے اٹھانے کا کام کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں اے آئی ایم آئی ایم کی جہاں بیریسٹر اسد الدین اویسی نے بھی اس پورے معاملے پر سنگیان لیا اور اپنی کئی بڑی باتیں کہی ہیں اور صرف بیریسٹر اسد الدین اویسی ہی نہیں بلکہ امتیاز چلیل سے لے کر کے وارس پتھان نے کولاپور کے مسلمانوں کی آواز کو اٹھانا بلند طریقے سے شروع کر دیا ہے جس کی تصویر سامنے آئی ہے اور کیسے بیریسٹر اسد الدین اویسی نے ایک ویڈیو کو شیئر کیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالی آپ نے دیکھا کہ بیریسٹر اسد الدین اویسی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے صاف طور پر کولاپور کی ہنسہ کو لے کر کے سوال اٹھائے انہوں نے صاف طور پر لکھا کہ 6 دسمبر جاری ہے 6 دسمبر 1992 کو اسی طریقے سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا ٹھیک انہوں نے اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ 6 دسمبر جاری ہے دیویندری فنویس آپ کی سرکار میں ایک مسجد پر بھیڑ دوارا حملہ کیا جاتا ہے یہ قانون کے شاشن پر حملہ ہے لیکن آپ کی سرکار کو کوئی چنتہ نہیں ہے مہراشتر کے مسلمانوں کو بھیڑ اور انہیں سنرکشن اور سمرتن نینے والے راجنیتک نیتاؤں اور پارٹیوں کو روکنے کے لیے آغامی چناؤں میں آپ کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے امیدوار کی جیت سنشت کر کے مد پتر کے مادھیم سے جواب دینا چاہیے اور ان پارٹیوں کی چپی کو یاد رکھنا چاہیے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نیتک جیت جیتی ہے سوال کیے ہیں ان تمام سیکلر پارٹیوں سے جو مسلمانوں کا ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور صرف بیرشتہ رسد الدین ویسی ہی نہیں بلکہ امتیاز جلیل نے بھی مسجد پر ہوئے حملے کے ویڈیو کو شیئر کیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر آ دیئے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امتیاز جلیل نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور امتیاز جلیل نے صاف طور پر کہا کہ تتھا کتھت سکلر نیتا اور پارٹیاں پھر چپ یہ نیا بھارت ہے جہاں گنڈے آسانی سے ایک مسجد کو نسٹ کر سکتے ہیں اور پولیس مقدرشک بنی رہے گی یہ معاملہ مہاراشتر کے کولاپور کا ہے جہاں گنڈوں نے نہ صرف ایک مسجد کو نقصان پہنچایا بلکہ مسلم مہیلاؤں اور بچوں کے ساتھ ان کے گھروں میں جبرن گھس کر مارپٹ بھی کی اور ہاں جو سانسد حالی میں مسلم ووٹوں سے بڑے سمرتھن سے چن کر کے آئے ہیں وہ سب ہی چھپ گئے ہیں یہاں صاف طور پر سوال کھڑے کیے چھترپتی شاہ جی مہاراج کانگریس کے امیدوار دنہیں خود کولاپور کے مسلمانوں نے چناف جتا کر کے پارلیمنٹ پیجا اور امتیاز جلیل نے صاف طور پر سوال کیا کہ یہ تمام راجنیتک سیکلر پارٹیاں چھپ چکی ہیں یہ تمام راجنیتا جو سیکلر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تمام لوگ چھپ چکے ہیں کیونکہ انہیں مسلمانوں کے گھروں پر ہوئے حملے نظر نہیں آ رہے اور اسی کو لے کر کے وارث پتھان نے پھی اپنی بات کو رکھا ہے کیا کچھ وارث پتھان نے کہا پہلے ان کے بیان پر نظر ڈالیا آپ کا کیا کہنا ہے لوگ آپ کی ویو جاننا چاہتے ہیں دیکھئے سب سوا سے کل سے چالوں ہے لوگ ہم کو ویڈیو بھیج رہے ہیں سوشل ویڈیا کے ذریعے سے بھی آ رہا ہے ہم نے ٹویٹ بھی کیا ہے کس طرح سے مہاراشترا کے اندر وشال گھڑ کولاپور میں جو جگہ ہے وہاں پر ایک مسجید کے اوپر کچھ ہندوطو وادیک اُنٹے چڑھ کر توڑ رہے ہیں مسجید کے اندر تہہ سمیش کر رہے ہیں کلام پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے پولیس پرشاشن کیا کر رہا ہے وہاں پر سب سو رہے کیا آپ دیکھیں اتنے سارے جو ویڈیو ہے آپ کو دیکھ کر چھے ڈیسمبر آپ کی نظر کے سامنے آ جائے گا جب ہماری بابری مجید کو شہید کر دیا گیا تھا تو ہم نے بلکل کہا کہ سرکار کیا کر رہی ہے سرکار پرشاشن اس کو روک کے اپتو ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے مہاراشترا کے اندر چناؤں کی تیاری پوری طرح سے شروع کر دیا اپنی ان کا تو یہ دنگا دنگا ادھر ہی شروع رہے گا اب اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی ہے ہم نے مانگ کی ہے کہ جو بھی یہ ہندو تو وادی گنڈے تھے جو اس آر کے نعرے لگا کر مسجد کے اندر بوسے اس طرح کا کیا ان کے خلاف سکھ کاروے کی جائے سب سے پہلا ان کو حراست میں لیا جائے ان کو جیل میں ڈالا جائے اور سکھ کاروائی کر کے ان کو سزا دی جائے ورنہ مودی جی آپ کے دیش میں کیا ہونا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی دو دھجیے اڑے جا رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایلیگل اٹکرمنٹ تھا تو پولیس پرشاہ سے رہنا آپ کو قانون قاعدہ ہاتھ میں لینے کی کس نے اجازت دیا اور اس طرح سے آپ جا کے مسجد کے اوپر مینارٹ کے اوپر آپ مارے گے یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے دیکھئے ہماری سرکار سے صاف طور سے مانگے کہ فورل ایکشن لیا جائے سی اے دیویندر فٹنوی جی اور چیف مینیشٹر شندے صاحب سے ہم نے گھوال لگا یہ ڈی جی مہارشتہ کو مولنا چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر کاروائی کریں ان گندوں کو اریس کریں یہ ہماری سب سے پہلی مانگے تینکیو بیری مچ بیٹس آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہر ایک کارے کرتا ہو چاہے ہر ایک نیتا ہو صدرب صاحب بیریسٹر اصدددی نویسی ہی کیوں نہ ہو اس پورے معاملے کو لے کر کے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں جہاں صاف طور پر اول انڈیا مجلی سے اتیاد المسلمین کے ادیاکش بیریسٹر اصدددی نویسی نے مسلمانوں کو قیول ووٹ بینک کے روپ میں استعمال کرنے اور ساتھی انہیں پرتی ندھی سے ونچت کرنے کے لیے سوہ خوشد دھرم نرپیکش پارٹیوں کی کڑی آلوچنا کی ہے جس پر کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیسے تمام راجنیتک پارٹیاں خاموش ہیں پر اے آئی ایم آئی ایم کولاپور کی مسجد اور مسلم بستیوں پر ہوئے حملے کو لے کر کے آواز کو بلند کرنے کا کام کر رہی ہے